بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین کافی دنوں بعد اسلام باز سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ ہم تقریباً کچھ سات آٹھ دن کے لیے گلگت بلتستان کا رخ تھا اس میں کے پی کے کچھ ہی ریاض تھے اور گلگت بلتستان کا رخ تھا اس حوالے سے ہم آپ سے الگ سے شیئر کرتے رہیں گے گلگت بلتستان میں کیا ٹورزم کے حوالے سے پوٹینشل موجود ہے وہاں پر ایک مووی بنانے کا بھی ہمارے ٹیم نے سوچا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے لیکن یعنی اسپیشلی اسلام باد میں بہت سے بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے تھے نمبر بان آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی وی پر ایک ظاہرہ جو چلے تھا نئی ٹیم آئی تھی ایک میپ کے حوالے سے بڑا ایک معاملہ گڑ بڑ ہو گیا تھا میپ جو شو کیا گیا تھا اس میں ایک بہت بڑا بلنڈر جو دیکھنے میں نظر آیا تھا اس میں پی ٹی وی کے جو چیئرمن ہیں ارشد خان صاحب اور کٹرینہ جو کہ ایک نئی انہوں نے پی ٹی وی جائن کیا تھا ان کی ٹیم تھی کل اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے کل پرسوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی ٹیم فارغ ہونے جا رہی ہے اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ارشد خان سمیت کٹرینہ کی ٹیم جو ہے وہ پوری پوری جو ہے وہ فارغ ہونے جا رہی ہے پوری انویسٹی کیشن کے بعد بہت سے چیزیں جو ہے سامنے آئی ہیں اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی وی کے حوالے سے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جو سارفین سے پینتیس روپے کی بجائے سو روپے لیا جائے گا اب یہ بھی ہم نے دیکھا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے جو پینتیس روپے دیے جا رہے ہیں پہلے جو کرونوں کا بجٹ ہے وہ کہاں لگایا جا رہا ہے اس پر بھی تحقیقات کی جائیں گی لیکن ایک چیز ہے کہ کل آپ کے بعد آپ کو اندالہ ہو جائے گا کہ ایک بڑی ٹیم تحریک انصاف جس پہ بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن کے بعد جو بھی اس میں قصور وارد تھے وہ فارغ ہونے جا رہے ہیں اور اس میں ذرائے یہ بتا رہے ہیں کہ کیٹرینہ اور عرشد خان سمیت بہت سے لوگ فارغ ہونے جا رہے ہیں آپ ذرائے بتا رہے ہیں کہ یہ دور نہیں ہے کل تک آپ کو اس کا پتا چل جائے گا اس کے ساتھ سی ڈی اے جو ہے یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی اس میں بھی بڑی بڑے لیول پر یعنی آپ ڈیپٹی ڈریکٹر ڈریکٹرز چیئرمن سمیت بہت سے لوگ فارغ ہونے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حالیہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ شہر سا پہلے اسلامباد سے اربوں کھربوں روپے کے پلارٹس اپ میں کہوں گا کہ وہ بولی بھی کی گئی تھی آکشن ہوئے تھے اس میں بھی ایمبیزنمنٹ سامنے آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے نے کی جو کارگدگی رہی ہے اور اس میں بہت سے جو کمپلینٹس تھی بہت سے کرپشن کی داستانیں تھی اس پر تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈیپٹی ڈریکٹر ڈریکٹرز اور چیئرمن سمیت بہت بڑے لیول پر ایک پہلی بار یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے پیپرز پارٹی مسلم لیگ نون اور اب تحقیق انصاف میں ایک بڑے لیول پر صفایہ ہونے جا رہا ہے اور کیپٹل ڈیولمنٹ تھارٹی کو ایک نئے طریقے سے چلانے کی بات ہو رہی ہے یہ بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بہت جلد جو ہے وہ کل یا پرسوں یا عید کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آکشن دبارہ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ بہت سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے آکشن میں کیا امبیزرمنٹ ہوئی ہے کس طریقے سے ہیرا پھری ہوئی ہے وہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن کل میں آپ سے مزید چیزیں بھی شیئر کر سکتا ہوں اس کے ساتھ کچھ خوشخبری بھی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گزشتہ تین ماہ کا جو یومیا کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آج سب سے کم اموات ہوئی ہیں یعنی صرف بیس اموات ہوئی ہیں اور جو ڈیٹا شور کیا گیا کہ اب صرف ایکٹیو کیسز کی تعداد صرف پچیس ہزار رہ چکی ہے پورے پاکستان میں ایک بڑی خوشخبری ہے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ عید جو عید الفطر تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا آخری اشرا جو ہے وہ ہماری جوڈیشری کی وجہ سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سمارٹ لاکڈون کی بات کی گیتیز اس میں کہا گیا تھا کہ جناب سب کچھ کھول دیا جائے اور بڑی تعداد میں خواتین بچے جو ہیں وہ آخری جو اشرا ہے انہوں نے شاپنگ کی وجہ سے جو ہے وہ مارکٹس میں گئے اور اس کے بعد فوراں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد متاثرین کی شامل رہی اس بار ایک بڑا مصبت اقدام گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا پنجاب حکومت اور وفاق تو آج رات سے ہی اس پہ لاکڈون پہ عمل درامت کرنے جا رہے ہیں اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو عید کی چھوٹی صرف آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ اور ہفتہ انتوار ہے اس کے بعد تمام جو پارکس ہیں تمام پبلک مقامات ہیں ٹورسٹ سپارٹس ہیں پلیسز ہیں اسی طریقے سے باقی جو چیزیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور لاکڈون مکمل لاکڈون رہے گا عید کے تین چار دن تا کہ پہلے جو ایک ایک ایکسپرینس رہا ہے چھوٹی عید کے حوالے سے وہ بڑا بیڈ ایکسپرینس رہا ہے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر عید الحضاء اور اس کے ساتھ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپٹمبر میں محرم شروع ہونے جا رہا ہے اگر محرم کا منت اور عید الحضاء کو اچھے طریقے سے ایس او پیز کے مطابق اور لاکڈون کے ذریعے پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد پاکستان ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جو کرونا وائرس کو شکست دینے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا ایک خوش خبری یہ سنائی جا رہی ہے اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اب کیونکہ اس حد تک تعداد کم ہو گئی ہے اگر اگر عید الحضاء اور آگے محرم کے دنوں میں اگر اس میں مزید سختی کی گئی لاکڈون کے حوالے سے اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ چند ممالک میں شامل ہو جائے گا جو یعنی کرونا وائرس فری بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح سے سکولوں کے حوالے سے بات کریں بہت سے اسادسہ بہت سے ٹیچرز نے بھی یہ کہا جی کہ بتائیں جائے جے کیا ہونے والا ہے کیونکہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا تو سکول کھولنے کے مطلق جو پالیسی بنانا یہ ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت کے جو آپ نے دیکھا ہوگا وفا کی وزیر ہیں شفقت محمود انہوں نے واضح کیا انہوں نے سبتمبر کی کوئی ڈیٹ بھی دی آپ نے دیکھا ہوگا ہے ففٹین تک دی اور کیونکہ محرم بھی آ رہا ہے عدل ازائی بھی جا رہا ہے اور اب ہائی کورٹ کا حکم بھی سامنے آ گیا کہ حکومت ہی ڈیسائیڈ کرے گی ایک چیز سامنے آ گئی کہ حکومت نے پہلے ہی ففٹین سپٹمبر سے پہلے تمام ادارے بند رکھنے کا کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ففٹین سپٹمبر تک پاکستان میں کیسز نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گی آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک بڑی تعداد تھی یعنی سیکڑوں میں روزانہ کی امواد تھی وہ صرف بیس تک رہے چکی ہیں جو روزانہ ہزاروں کی تعداد تھی وہ بھی کم ہو کر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ متاسین کی تعداد بھی کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ ایک خوشاند ہے جو چیزیں تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں کیونکہ عید کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس آسطہ پی ٹی وی کے حوالے سے اور سی ڈی اے کے حوالے سے یہ جو دونوں وفاق کے بڑے ادارے ہیں اس میں ایک بڑے لیول پر رد بدل جو ہے وہ کی جا رہی ہے بڑے لیول پر جو ہے وہ لوگ فارق بھی کیا جا رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن آلموس کمپلیٹ ہو جگی ہے بہت جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی آج تکلیت نہیں